السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ میرا نام ہے وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لہوری فوڈی آج کے اپیسوڈ آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے آج میں بہت ہی سپیشل جگہ پر آیا ہوں یہاں پر بریک فاست بفے ملتا ہے صرف فائیو ہنڈرڈ روپیز کا تو آپ لوگوں کو یقین ہی آئے گا اگر آپ کو ناشتہ بوفہ مل رہا ہے اور اس طرح کی پلیس پہ یہ دیکھو میرے سامنے مین بولیوار ہے یہ دیکھو صدیق سینٹر اس کے بالکل سامنے آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا بارہ ریسٹرنٹ تو بارہ ریسٹرنٹ پہ میں آ جائے ہوں اور ناشتہ بوفے کی دو سلوڈ ہیں آٹھ سے دس اور دس سے بارہ بجے کی یہاں پر آپ کو ملتے ہیں ناشتے میں پراتھے نان تین سے چار اقسام کے یہاں پر چنے ہوں گے اس کے ساتھ تین سے چار ہی قسم کے یہاں پر علو کی بھاجی ہے ساتھ میں حلوے کی بھی کافی ورائٹی ہے اور لسی اور ڈرنک وغیرہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ آپ کو ایکسٹرا پی کرنے پڑیں گے تو ڈیبٹ کارٹ پہ آپ کے بنیں گے فائیو ہنڈرڈ اوپیز یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے باقی یار ویڈیو کو آپ انٹ تک دیکھا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو یار سبسکرائب ضرور کیا کریں تینک یو سو مچ ناشتہ بوفے میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں کالی میرچ والے چنے اور اس کے بعد یہاں پر آجتی ہے آلو بھاجی تو یار آلو بھاجی دیکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر آجتی ہے اچاری آلو بھاجی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آلو بھاجی کی تقیباً دو سے تین اقسام موجود ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آ چکے ہیں دودھ والے چنے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر آ چکے ہیں لاہوری چنے جو کہ یار بہت ہی کمال کے لگ رہے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اگین آلو بھاجی ہے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ پیاس پڑی بھی ہے جو کہ انہوں نے سپائسی پیاس رکھی بھی ہے اس کے بعد آ جاتی ہیں یہاں پر گرمہ گرم پوری ہیں تو یہ آ چکی ہے پالک والی پوری جو یار میں نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ پلین پوری پڑی بھی ہیں اس کے بعد یہاں پر آ چکا ہے سوجی کا حلوہ اور اگین یہاں پر آ چکا ہے گر والا حلوہ اور اس کے ساتھ موجود ہے جی پلین حلوہ اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آ چکے ہیں جی پڑھاتے جو کہ یار انتہائی فریش ہیں ابھی بلکل جو ہے گرمہ گرم تیار ہو کر آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اور ساتھ میں آ جاتے ہیں نان یہ ہیں جی تل والے کلچے باقی یار یہاں پر ان کا سٹنگ ایری ہے ٹھیک ہے ایم بیانس ان کا بہت ہی کلاسی قسم کا ہے انوائرمنٹ یار پرسنلی مجھے بہت ہی پسند آیا ہے جو کہ یار کافی کول ہے اور باقی یہ ائر کنڈیشن ہال ہے سامنے ان کے جو ہیں وہ بفل اگے میں ہیں کچھ سٹنگ ایڈیا ان کا آؤٹسائیڈ بھی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ویسے آج ویدر کافی پلیزنٹ ہے باقی باہر کا ویو تو یار بہت ہی کمال کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سامنے ہیں جی مین بولی وارڈ ہے صدیق سینٹر کے بالکل اوپوزیٹ یہ ریسٹوینٹ ہے اچھا جی آج کے پلیٹر میں میں دیکھ کر آئے ہوں یہ دیکھو آج کا یار بریکسواد بفے جو ہے جس کی پرائز ہے صرف 500 اوپیز اور اس میں بہت ساری ورائٹی ہے خاص طور پر یار ان کی آلو بھاجی میں کافی ورائٹی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے چنے ہیں اس میں بھی کافی ٹائپ کی ورائٹی ہے یعنی کہ یہ میں لے کر آیا ہوں کالی میچ والے چنے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ والے دودھ والے چنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آ چکی ہے آلو کی بھاجی سپیشل اور ساتھ یہاں پر جو ہے نا یہ والی آلو کی بھاجی یہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی یعنی کہ دو سے تین قسم کی یہاں پر ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لو یہ پوڑی ہے ٹھیک ہے یہ والی پالک والی پوڑی ہے گرین کلر کی بہت ہی سپیشل قسم کی ہے اور ساتھ میں آ جاتا ہے یہاں پر خلوہ اور کچھ یہاں پر کٹی بھی پیاز ہے اچار مجھے نظر نہیں ہے شاید اچار بھی ہو لیکن یہاں پر پیاز مجھے نظر آیا تھا تو ابھی جو ہے میں اس کو فٹارٹ کرتا ہوں پہلے یہ والی پوڑی کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے تھوڑی علو کی بھاجی لگتے ہیں اور یہاں سے تھوڑے سے چنے یہاں سے تھوڑی علو کی بھاجی اور چنے ہیں ان کا کافی اچھا فلیور رہا ہے کیونکہ چنے آپ کو میں نے بتایا دو سے تین قسم کی ہیں اس کے ساتھ علو کی بھاجی وہ بھی ٹو سے تھری ٹائپ کیا تو ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہے باقی پوڑیاں تھوڑی سی تھنڈی ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر ایر کنڈیشن وغیرہ ہون ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں سے دودھ والے چنے اور یہاں سے دوسرا فلیور ٹرائے کرتے ہیں علو کی بھاجی کا تھوڑی سی کٹی بھی پیاز آ جاتی ہے ہم بہت ہلا یار ماشااللہ ٹیسٹ رہا ہے کافی اچھا ہے جو فوڈ کی قوالیٹی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ فوڈ برکل فریش ہے اس کے بعد یہ گرین کلر کی پوری ہے اچھا ہے اس کے ساتھ بھئی ہم اگین یہ کالی میچ والے چنے یہ کالی میچ والے چنے اس کو ٹرائے کرتے ہیں پوری کے ساتھ بہت ہلا یار ماشااللہ دوپر دست بھائی اتنا زیادہ رش رگا ہوا ہے کہ سٹنگ لینے کے لیے آپ کو تقریباً پندہ سے بیس میٹ بیٹ کرنا پڑے گا یہ رش بہت زیادہ ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو ریزر ویچھن کروا کے آنا پڑے گا پرائز بھی بہت بھی بناسیب ہے یعنی کہ صرف فائف ہنڈرڈ ڈوپیر کا بفے ہے لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈنک کیا لصیب کر رہا ہے ایڈنی کی سپلرلی آپ مغوا سکتے ہیں آپ مغوا سکتے ہیں